ہم حضور کو محمد مانتے ہیں تولرکنا رسول اللہ بھی مانتے ہیں رسول کا معنی یہ ہے ہمارے نبی اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں امت کو خدا کا کلام دیتے ہیں اللہ نبی کے ذمہ تو کام لگاتا ہے نمبر ایک اللہ سے پیغام دینا ہے نمبر کو نبی کو پیغام دینا ہے خدا نے اور انبیاء کو پیغام دیا بھی ہے انبیاء کے ذریعے ہر امت کو پیغام پچھایا بھی ہے لیکن ہمارے نبی کا مقام سمجھنا حضرت نبی سے لے عیسیٰ حدیہ مستلام سارے انبیاء نے خدا سے پیغام دیا ہے بھی امت کو پیغام دیا ہے ان کو رسول کہنا چاہئے لیکن تجہیر بات یہ ہے حضرت آدم کا کلمہ پڑے وہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ نہیں کہتے حضرت نبی کا کلمہ پڑے حضرت لا الہ الا اللہ وہ نجی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ نہیں کہتے موسیٰ رسول اللہ نہیں کہتے موسیٰ رسول اللہ نہیں کہتے رسول اللہ نہیں کہتے بے کام ان میں یہ کیا ہے لیکن کسی نبی کو رسول اللہ کیوں کہتے ہیں اس کی بجائے ہیں نبی کے ذمہ دو کام ہے نمبر ایک خدا سے پیغام لینا ہے نمبر دو مخلوق کا پیغام دینا ہے پہلے نبیہ نے دیا بھی ہے اگر ہمارے نبی نے جو خدا سے پیغام دیا سارے مقامات سے گزر گئے ہیں جب پیغام دیا ہے تو سارے مقامات سے گزر گئے ہیں جن کے مقامات لینے کے بھی خدا نے ختم کرماتی ہے اور پیغام دینے کے بھی خدا نے ختم کرماتی ہے حضرت عیسیٰ کو خدا نے پیغام دیا ہے بھاگئے انہوں نے امت کو دیا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا پیغام سارے دیکھ لیں میں صرف نشارے کرتا جب حضرت عیسیٰ نے خدا سے پیغام دیا حضرت عیسیٰ جنت میں ہے جنت سے اوپر نہیں ہے حضرت عیسیٰ نے پیغام دیا جو دی بہاڑ تک یہ ہے حضرت عیسیٰ نے پیغام دیا جنت آسوان تک یہ ہے حضرت عبراہیم نے خدا سے پیغام دیا نبی کعبہ پہ جا کے دیا ہے حضرت سلمان نے پہ مام دیا تخت شاہی پہ بیٹھ کے دیا حضرت دعوت نے پہ مام دیا ہے گرسی ابان شاہد پہ بیٹھ کے دیا ہے حضرت یوسف نے پہ مام دیا ہے وزارت خزانہ ہاتھ میں لے کے دیا ہے اے پیریوں کہنے میں کہا خدا نے پہلے نمیہ کو پہ مام دیا لیکن کچھ مقام روپ گئے ہیں حضرت آدم کو پہ مام دیا جنبت میں رکھ کے دیا ہے حضرت عوشہ کو دیا دور سینہ تک لے جا کے دیا حضرت روپ کو دیا جو دی پہاڑ تک پہنچا کے دیا ہے حضرت حضرت روپ کو دیا جو دی پہاڑ تک پہنچا کے دیا ہے عبراہیم کو دیا چخاہ میں ہٹا کے دیا ہے حضرت سلمان کو دیا تخت شاہی پہ پڑا کے دیا ہے حضرت یوسف کو دیا ہے خود میں سے ہتار کے وزارت اکرم سوک پہ دیا ہے حضرت عیسیٰ کو دیا ہے آسمانِ دنیا تک پوچھا کے دیا ہے ہمارے محمد کے باری آئی ہے تو میرے اللہ نے کبھی چاہے زمزم پہ سورا کے دیا ہے کبھی براغ پہ اڑا کے دیا ہے کبھی خدا نے صدیق کی گھوڑ پہ سورا کے دیا ہے صدیق کے گھنڈے پہ پٹھا کے دیا ہے عیشہ کی مستر پہ پٹھا کے دیا ہے خدا نے دور سینہ دکھا کے دیا ہے بیپ اللہم پٹھا کے دیا ہے خدا نے مدینے میں امام الانبیاء بنا کے دیا ہے جب خدا نے دیا ہے کعبہ سے اٹھایا عرش محلہ تک پوچھا کے دی ہمارے پیغاندوں کا مقام عجیبہ ہے کہ پہلے احبیاء کو خدا نے پیغان دیا لیکن کچھ مقامات رو دلیئے ہیں میرے محمد کی باری آئی ہے خدا نے سارے مقامات میں ارتحاقت دیئے آپ کو یہ تلیقہ ہے ہمارے نبی کو جب خدا نے پیغان دیا کعبہ سے نواز کیا ہے اور عرش محلہ پہ اختیام کیا ہے ہم نے دونوں کو قرآن مکڑا ہمیں بتائی چلا تب کعبہ کو دیکھا قرآن کہتا ہے اِنَّ اَبْوَلَ بَيْتِ مُزْيَا لِنَّا سِلَلَّذِي بِبَقْتَ مُبَارَكَ خدا نے اس زمین پر سب سے پہلے جو مقام بنایا اس کا نام کعبہ ہے اس کا معنی کعبہ مقام اِبْوَل ہے خدا نے سات زمینیں بنائی ہے خدا نے سات آسمان بنائی ہے اللہ حُمَّذِ خَلَقَ سَمَاوَا تِن فَمِنَا اَبْتِ مِسْرَفُونَا پھر سات آسمانوں پر خدا نے کرسی بنائی ہے بس یہ کرسی ہو سماواتِ بَقْتَ پھر اس کرسی پر خدا نے سمندر بکھا ہے مقام ارش ہو علمہ اس کرسی پر سمندر ہے سمندر میں خدا کا ارش ہے ارش بر کوئی مخلوق نہیں نہیں ہے تو گویا مقامات کی پیدادے کو قعبہ سے رہے مقامات کی اتحادے کو ارش ہوپے رہے تو مقام میں قعبہ یہ اقل ہے آج مقام آخر ہے خدا نے مختفاق و مقام سے قعبہ سے شروع کر آیا ہے آج میں جا کے پوچھاتا ہے میرے پیدے جب لینے لگے ہیں تو خدا نے ختم فرما دیئے میں انبیاء نے بیغام دیا ہے ہمارے نبیوں نے بیغام دیا ہے لیکن ہمارے نبی نے اور مدشتہ انبیاء میں خرق گیا ہے پہلے انبیاء نے بیغام دیا کسی نے انسان کو دیا ہے کسی نے مہت جنات کو دیا ہے لیکن ہمارے نبیوں نے جب ان نے بیغام دیا ان انسان کو بھی دیا جنات کو بھی دیا اور علمان کو بھی دیا ملائک کو بھی دیا ہے صرف امت کو نہیں دیا امت کے انبیاء کو بھی دیا ہے تو پہلے انبیاء نے صرف امتوں کو دیا ہے ہمارے نبی نے جب دیا امت کو بھی دیا ہے امت کے انبیاء کو بھی دیا ہے آپ کہوں گے ہمارے نبی نے امت کے انبیاء کو دیا ہے اس کے دلیل جا ہے میرے گا میں دلائی کی بات نہیں کرتا بہتا میں دلائی کی بات کرتا